مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی بلے باجی بلکہ کپتانی سے بھی میچ جتانے کا دم رکھتے ہیں دنیا کے بہترین کپتانوں میں شمار اور ٹیم انڈیا کے دگج وکیٹ کی پر بلے باج مہندر سنگھ دھونی نے بھلے ہی جولائی 2019 سے کرکیٹ کے میدان پر قدم نہیں رکھا لیکن وہ ایک بار پھر کپتان کی بھومی کا نبھانے کیلئے تیار ہیں دھونی نے پچھلا میچ آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کے سیمی فائنل کے طور پر کھیلا تھا جس میں ٹیم انڈیا کو نیو جی لینڈ کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد سے دھونی کے بھوش کو لے کر اٹکلوں کا باجار گرم ہے حالانکہ انہوں نے خود اس بارے میں استثیتی صاف نہیں کی ہے مہندر سنگھ دھونی انڈیا پریمیئر لیگ میں چین نئی سپر کنگز ٹیم کے کپتان ہیں وہ اپنی ٹیم کو تین بار اس ٹورنمنٹ کا وجیتہ بنا چکے ہیں آئی پی ایل کا تیروہ سیجن اس سال 29 مارس سے شروع ہوگا جبکہ کھتاوی مقابلہ 24 مائی کو ممبئی میں کھلا جائے گا حالانکہ اس بار کے آئی پی ایل کے ادھگھاٹن سے تین دن پہلے ایک آل اسٹار میچ کا آیوجن بھی کیا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ اس میں آئی پی ایل کی سبی آٹھوں فرنچائزیوں کی کھلاڑی شامل ہوں گے مانا جا رہا ہے یہ میچ اتروا پوروی بھارت کی چار فرنچائزوں جی کنگز الیون پنجاب دلی کیپیٹلز راجستان روائلز اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز و دکشن اور پشتیمی بھارت کی فرنچائزی چینلی سپر کنگز روائل چیلنجرز بینگلور سن رائزرز ہیدر آباد اور ممبئی انڈینز کے کھلاڑیوں کے بیچ ہوگا اگر ایسا ہوا تو پھر دنیا ایک بار پھر ویرات کولی اور روحی شرما جیسے دگجوں کو مہند سنگھ دھونی کی کپتانی میں کھلتا دیکھے گی ایسا اس لیے کیونکہ ایم ایس دھونی چینلی سپر کنگز کے کپتان ہے جبکہ ویرات کولی کے پاس روائل چیلنجرز بینگلور اور روحی شرما کے پاس ممبئی انڈینز کی کپتانی ہے ایسے میں جبکہ تینوں کھلاڑی آل اسٹار میچ میں ایک ہی ٹیم کے لیے کھیلیں گے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ٹیم کی کپتانی ایم ایس دھونی کے ہاتھ میں ہوگی اتنا ہی نہیں اس ٹیم میں ایبی ڈی بی بلیرز شین وارٹسن جسپریت بومرہا اور للت ملنگا بھی کھیلتے نجر آسکتے ہیں